بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہ ہم نظم نمبر ایک حمد اور نظم نمبر دو نات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے عزیز طلبہ بورڈ میں سوال نمبر چار اس میں آٹھ مختصر سوالات دیے جائیں گے جن میں سے آپ نے پانچ سوالات کے مختصر جوابات دینا ہوں گے ہر سوال دو نمبروں پر مشتمل ہے یوں مختصر سوالات پر مشتمل سوال نمبر چار کے کل دس نمبر ہوں گے آئیے نظم حمد کے سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک کون سا بندہ حمد سرا ہے جواب شاعر کے بقول ایک نافرمان بندہ اللہ تعالیٰ کا حمد سرا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے کس کا حق سب سے مقدم ہے شاعر کہتے ہیں گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا یعنی شاعر کے بقول اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب ہے محرم کا معنی ہے جاننے والا یا واقف اور نامحرم کا معنی ہے نا جاننے والا یا نا واقف اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے تو شیر ہے کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا تو اسی سے اس سوال کا جواب بنے گا شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے بادے سبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے تو الطاف سینحالی فرماتے ہیں کہ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا تو اس سے ہم جواب لکھیں گے بقول شاعر بادے سبا گھر گھر اللہ تعالی کا پیغام لیے پھرتی ہے عزیز طلبہ سوال نمبر دو ہے اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالی کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں شاعر نے بیان کیا ہے کہ ہر دل پر اللہ کا قبضہ ہے لوگ اسے جان نہ سکے ہر شہر میں اسی کا نور اور ہر طرف اسی کی خوشبو ہے عزیز طلبہ آئیے اب نظم نمبر دو نات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں سبا کہاں سے آتی ہے عزیز طلبہ سبا صبح کی تھنڈی ہوا کو کہتے ہیں اور نات میں آپ شیر ملاحظہ کر چکے ہیں کہ سبا بے شک آتی مدینے سے تو اسی سے ہم اس کا جواب بنائیں گے شاعر امیر مینائی کے بقول سبا مدینے سے آتی ہے اسی طرح فولوں میں کس کی خوشبو ہے تو نات کا آپ نے شیر ملاحظہ کیا سبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے یعنی شاعر کہتے ہیں کہ پھولوں میں مدینہ منورہ کی خوشبو ہے شاعر کے دل میں کیا حسرت اور کیا عارضو ہے تو نات کا شیر ہے جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو دل میں حسرت اور عارضو ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کے در پر زندگی گزاریں اور ان کو موت بھی وہیں آئے شاعر اپنے حرمت اور عاب روح کس میں خیال کرتا ہے تو نات کا شیر ہے کہ تیری راہ میں خاک ہو جاؤ مر کر یہی میری حرمت یہی عاب روح ہے یعنی شاعر اپنے حرمت اور عاب روح اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی راہ میں فنا ہو جائیں توتی اور بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں عزیز طلبہ نظم کا شیر ہے سنی میں نے توتی اور بلبل کی باتیں تیرا تذکیرہ ہے تیری گفتگو ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ بقول شاعر توتی اور بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اس نات میں ردیف کیا ہے عزیز طلبہ نظم میں ہر شیر کے آخر میں آنے والے ہو بہو الفاظ کو ردیف کہتے ہیں عزیز طلبہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیر کے آخر پر آنے والے الفاظ کو مصرے کے آخر پر آنے والے الفاظ کو ردیف نہیں کہتے مصرہ ایک لائن کو کہتے ہیں جب دو مصرے جب ملتے ہیں تو اسے ایک مکمل شیر کہتے ہیں تو شیر کے آخر میں یعنی شیر مکمل ہوتا ہے دوسرے مصرے پر تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مصرے کے آخر میں ہر شیر کے دوسرے مصرے کے آخر میں آنے والے ہو بہو جو الفاظ ہیں انہیں ردیف کہا جاتا ہے تو اس نظم نات میں جو شیر کے آخر میں ہو بہو ایک ہی لفظ دوہرائیہ جا رہا ہے وہ ہے تو ہم بتائیں گے اس نات میں ردیف ہے استعمال ہوئی ہے جیسے سبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے سنی میں نے تو تی یو بل بل کی باتیں تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے تو یہ ہے وہ لفظ ہے جو ردیف کے طور پر اس نظم میں استعمال ہوا ہے اس نات کے کافیے اپنی کافی میں لکھیں عزیز طلبہ ردیف سے پہلے جو ملتے جلتے الفاظ ہیں یعنی ایسے الفاظ جن کی آواز ملتی جلتی ہے ان الفاظ کو کافیے یا کوافی کہتے ہیں تو اس نظم میں تو بھو گفتگو آرزو سو آبرو یا اس نات کے کوافی ہیں نات کا مرکزی خیال تحریر کیجئے عزیز طلبہ مرکزی خیال اور خلاصے پر مشتمل ایک الگ سے ویڈیو لیکچر اس سے پہلے آپ کے خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے اب وہاں سے بھی نات کا مرکزی خیال اور خلاصہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی آپ کی آسانی کے لئے مرکزی خیال خوبہ ہو دہرائیا گیا ہے شاعر آپ سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ کا تذکرہ کرتی ہے ہر چیز میں آپ کا جلوہ موجود ہے آپ کے در پر جینا اور مرنا ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ لالہ ایک سرخ رنگ کا پھول ہے اور بے خار کا مطلب ہوتا ہے بغیر کانٹوں کے تو اس نظم میں نبی کریم کو بے داغ لالہ کہا گیا ہے اور بے خار گل کہا گیا ہے یعنی ایسا لالہ ایسا پھول جس میں داغ کوئی نہیں ہے اور ایسا پھول جس میں کانٹا کوئی نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے سلم کو تکلیف پہنچائی لیکن بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم نمبر ایک حمد اور نظم نمبر دو نات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم نظم نمبر تین اور نظم نمبر چار کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ